اور موید یوسف کو بلائے ہیں ان کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر عجید دول میں اور عجید دول جو ہیں انہوں نے براہ راست ان کا رابطہ ہوا ہے خطے میں بھارت کو امریکہ نے اپنی فرنٹ لائن بنایا ہوا اگنس چائنہ چائنہ کے خلاف جو محاذ بنا رہے ہیں ساؤچ چائنہ سی میں ایس چائنہ سی میں وہ سب کو پتا ہے اس کے بارے میں اللہ کے فضل و کرم سے سات دفعہ پٹرول کی قیمتیں بڑھ چکی ہیں پانچ دفعہ گیس کی قیمتیں بڑھ چکی ہیں پانچ دفعہ بجلی قیمت بڑھ چکی ہے اور یہ ڈس از نوٹ ڈا نوٹ ڈا اینڈ آئی ایم ایف کے ساتھ مذاکرات اتنا کام ہو گئے ہیں اچھا اب آج اگر ہم دیکھیں ایکس پیس ٹیبیون کی خبر دے رہے کہ پاکستان آئی ایم ایف ٹاکس فیل ونس اگین صرف آہ یعنی اس طرح سمجھیں کہ کوئی فیکٹریز نہیں کوئی ڈیویلپمنٹ نہیں کچھ نہیں کوئی فردر چیز نہیں ہم نے صرف ملک جہاں پہ کھڑا ہے اس کو ہمیں اسی طرح سے چلانا ہے کوئی طرح کے اوپر نیچے ہمیں تیس ارب ڈالر چاہیے اگلے بارہ میں تیس ارب ڈالر اور وہ یہ ہے کہ آئی ایم ایف جو ہے پاکستان کو کرزہ دینے سے اس نے انکار کیا وہ جو ایک کسٹ اس نے دینی تھی اور ان کا کہنا ہے کہ ہم کئی چیزوں پہ جو سبسیڈی دے رہے ہیں اس کو فوری طور پہ ختم کریں ورنہ وہ کرزہ نہیں دیں گے ابھا کو ہیلو فرنٹس اپنا ہندوستان نیوز میں آپ کا سواگت ہے پاکستانی میڈے اس ویڈیو کے اندر بتا رہیے کہ بھارت کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائیزر عجیل ڈوبال جی نے پاکستان کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائیزر کو بلائے ہے نیوٹا دیکھے اور افغانستان کے مدے پہ بات ہوگی بھارت میں اور ساتھی ساتھ پاکستان کو یہ سن کے حیرانی ہوئی ہے اچانک حیرانی ہوئی ہے کس طریقے سے افغانستان اب بھارت کے ساتھ بات کرنے کے لیے تیار ہو گئے اور وہ بھی بھارت کے اندر اس سے پتا چل جاتا ہے بھارت کی طاقت کتنی ہے کہ تالیبان بھارت کے سامنے بات کرنے کے لیے تیار ہو گیا اور ساتھی ساتھ پاکستان کے لیے ایک بہت بڑی بری خبر آنے والی ہے یا پھر آبی چکی ہے جس کی وجہ سے پورے پاکستان میں ایک ٹینشن کا محول بن چکی ہے کیونکہ اگر یہ پیسے نہ ملا تو پاکستان کے لیے بہت بڑی مصیبت کھڑی ہو جاگی جس طریقے سے پیٹرول کے پرائز بڑھ رہے ہیں اس کا سیدھا اثر عام جنتہ کے اوپر ہو رہے کیونکہ کھانے کی چیزیں بھی بڑھ چکی ہیں اور اس کو دیکھتے ہیں عمران خان کے لیے بھی خطرے کی گھنٹی بڑھ چکی ہے اور آنے والے 12 مائنوں میں پاکستان کیسے کم سے کم بنے کیکی کو بڑھ چکی ہے خر سب آج کون سی ہمارے پاس صوری سن جس پر بات کر رہی ہم دیکھیں یہ ایک تو ایمف نے آنکھیں مانکہ دکھانی شروع کر دیا اور جس کے ساتھ ہیں مہنگایی جو ہے اس نے ہم سب کو سٹینگولیٹ کر دیا با ادھا دم کھوٹرہ ہے وہ لوگوں کے اگر ہی حال کو بھی بات کر رہے ہیں نبی اللہ کے فضل و کرم سے تھی تک بھی پٹرول کے قیمتیں بڑھ چکی ہیں پانچ دفعہ گیس کی قیمتیں بڑھ چکی ہیں پانچ دفعہ بجلی قیمت بڑھ چکی ہے اور یہ this is not the end ابھی تو عمران خان صاحب نے اپنے وزراء کو وفاقی کیابنٹ کی میٹنگ میں یہ کہا ہے کہ پھیل جائیں پورے پاکستان میں جائیں ان کو بتائیں پاکستان سے زیادہ سستی چیزیں کہیں نہیں ہیں کون کہتا ہے میں کہیں یہ بہتا ہم کیسے ہوں گی آئی ایم ایف تو آپ کو کنٹرول پہ رکھے گا جو نو میٹر وٹ وہ کہے گا کہ ہم تمہیں پیسے دے رہے تم ریٹرن کیسے کرو گے یہ کہا ہے انہوں نے کہا ہے یہی کہہ کہ انہوں نے ایسی تحصیل کی ہے پوری قوم کی میں بتاتا ہوں انہوں نے کیا کہا آئی ایم ایف نے کہا ہے کہ پہلے جائیں جو قویٹ کی ہوئی ہیں پہلے یہ پوری کریں پھر آئیے گا برنہ اس دفعہ انہوں نے کہا نہیں ملے گا آئی ایم ایف کے مذاکرات تھے نا one of the condition of آئی ایم ایف is کہ آپ آپ اپنے پیٹرل کو ایک سو پچاس پہ کریں بجلی کی پرائیس بڑھائیں اس کے پاس سرکولر ڈیٹ کو اپنے کو کم کریں آئی ایم ایف کے ساتھ مذاکرات اتنا کام ہو گئے ہیں اچھا اب آج اگر ہم دیکھیں ایکس پیس ٹیبیون کی خبر دے رہے کہ پاکستان آئی ایم ایف ٹاکس فیل ونس اگین دی نیوز انٹرنیشنل جو ہے آہ وہ ہمیں یہ بتا رہے کہ جی آہ ڈسپائیٹ فولفلنگ تف کنڈیشنز پاکستان فیلس تو سٹرائک ایگریمنٹ وید آئی ایم ایف یہ سارا سب ساری تف کنڈیشن بجلی کی پرائیس بڑھا دی روپیہ ڈی ویلیو کر دیا سب کچھ کر دیا اچھا اور ان کی کنڈیشنز بڑھتی بڑھتی جا رہی ہیں بڑھتی ہی جا رہی ہیں اور ہمیں اگر صرف آہ یعنی آپ اس طرح سمجھیں کہ کوئی فیکٹریز نہیں کوئی ڈیویلپمنٹ نہیں کچھ نہیں کوئی فردر چیز نہیں ہم نے صرف ملک جہاں پہ کھڑا ہے اس کو ہمیں اسی طرح سے چلانا ہے کوئی طرح اوپر نیچے ہمیں تیس ارب ڈالر چاہیے اگلے بارہ مہین میں تیس ارب ڈالر کسی کے کرزہ واپس کرنا ہے کسی کا سود دینا ہے جو ٹیکس کے پیسے ہم لیتے ہیں وہ کرزہ میں چلے جاتے ہیں لوگوں سے ٹیکس لیتے ہیں وہ کرزہ اتر جاتا ہے وہ کرزہ اتر جاتا ہے تو اور کرزہ چل جاتا ہے تو پھر اس کے بعد بات ہوتی ہے کہ کرزہ ہم اتار رہے ہیں اتارا بھی تو ہے تو اتارا ہے تو جو بڑھ گیا ہے وہ تو بڑھ تو وہ ایک شتانی چکر ہے جو ختم ہونے میں نہیں آرہا پچھلے چند گھنٹوں میں دیکھیں سیکیورٹی کے ایشیوز بڑھ رہے ہیں پچھلے چند گھنٹوں میں یہ ہوا ہے کہ ایک تو میں نے کل بازو کر دی تھی کہ آہ انڈیا افغانستان کبر کانفرنس بلا رہا ہے یہ بڑی انٹرسٹ بہت انٹرسٹنگ بات ہے لیکن اس میں اطلاع یہ ہے کہ اس میں وہ آہ ابھی تک یہ ڈیسائیڈ نہیں کر پا رہا ہے انڈیا کرے گا بلائے گا تالوان حکومت کو ہی لیکن پاکستان سے انہوں نے خاص طور پر ایک شخصیت کو بلائے اور وہ ہمارے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ڈاکٹر موید یوسف اور موید یوسف کو بلائے ہیں ان کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر اجید دول نے اور اجید دول جو ہیں انہوں نے براہ راست ان کا رابطہ ہوا ہے اور رابطہ جو ہے وہ یہ ہوا ہے کہ یہ جو ہندوستان ٹائمز خبر دے رہا ہے گیارویں سلائیڈ پہ وہ کہہ رہا ہے کہ این ایس ای لیول پہ بات ہوگی اگلے مہینے چائنہ اور پاکستان چائنہ کی بھی این ایس ای کو اور پاکستان کی این ایس ای تو ابھی تک دیکھتے ہیں کہ یہ اس میں کیا ہے کیونکہ پاکستان کی پرنسپل پولیسی یہ رہی ہے ابھی تک کہ اگر افغانستان کی حکومت نہیں ہوگی تو پاکستان کسی کانفرنس میں نہیں جائے گا جہاں افغانستان کی حکومت ہے یہ پرنسپل پولیسی ہے ہوفیلی کوئی بیک ڈور ایسی اس وقت ڈپلومیسی چل رہی ہے جس میں طالبان کے لوگ بھی اس میں آ جائیں گے کیونکہ تالوان کی اور انڈیا کی پہلی ملاقات ہونے والی ہے وہ دس تاریخ ہو رہی ہے ہم نے سامنے اس سے پہلے بھی ہو چکی ہے میں دس تاریخوں بقاعدہ ہو رہی ہے اور رسیا میں ہو رہی ہے ٹھیک ہے ایک دن پہلے ایکسینڈی ٹوائکا ہے کل بھی بات کر چکے ہیں لیکن اس ایکسینڈی ٹوائکا کے اندر جو ہے وہ امریکہ نے ابھی تک کہہ کہ ہم نہیں آ رہے ہم دس بیس تاریخ والی میٹنگ میں آئیں گے کہ اس وقت کا پاکستان آج کا پاکستان اس تناظر میں کے خطے میں جو تبدیلیاں ہو رہی ہیں خطے میں بھارت کو امریکہ نے اپنی فرنٹ لائن بنایا ہوا اگنس چائنہ چائنہ کے خلاف جو محاذ بنا رہے ہیں ساؤچ چائنہ سی میں ایس چائنہ سی میں وہ سب کو پتا ہے اس کے بارے میں اب اس تناظر میں پاکستان کہاں کھڑا ہے پاکستان جہاں پہ کھڑا ہے وہ ان صاحب کو بھی پتا ہے آپ کو بھی پتا اور مجھے بھی پتا ہے اس وقت جہاں پہ پاکستان کھڑا ہے وہ امریکہ کو پسند نہیں وہ ویسٹ کو پسند نہیں وہ ہر ایک حربہ وہ استعمال کر رہے ہیں جس سے کہ یہ گورنٹ اس گورنٹ کا ستیار نہ سوچیں میں openly کہہ رہا ہوں میں openly کہہ رہا ہوں اور وہ اس وجہ سے کر رہے ہیں یہ ساری کی ساری وہ tightening the news ایک broader perspective میں اگر آپ چیزوں کو دیکھیں گے تو اس وقت پاکستان جن حالات سے گزر ہے پاکستان کے اوپر بہت زیادہ diplomatic pressure ہے اور یہ جو IMF ہوتے ہیں یہ جو FATF ہوتا ہے یہ جو gsp plus ہوتے ہیں یہ سب کی سب لٹکتی تلواریں ہوتی ہیں جو کہ آپ کے ہاں آپ کی foreign policy کو تاکہ آپ اپنی foreign policy اپنے تہیں design نہ کر سکیں اپنے فیصلے خود نہ کر سکیں یہ وہ اثر انداز ہونا چاہتے ہیں اور اس وقت پاکستان میں جو حکومت بیٹھی ہے وہ اثر انداز ہونے نہیں دیری اسی وجہ سے وہ آگے پیچھے آپ کو کہیں جاتی عمرہ میں جاتے ہوئے نظر آتے ہیں اور کہیں اور جاتے ہوئے نظر آتے ہیں وہ حکومت کے پاس نظر نہیں آتے اس کی وجہ یہ ہے کہ حکومت یہ decide کر چکی ہے کہ اگر امریکہ بھارت کو سب کچھ جانتے ہوئے بھی اپنی front line بنا کے اس کو favor دیتا ہے اور ہمیں نہیں دیتا تو پھر ہمیں بھی اپنی simp کا خود تیین کرنا چاہیے اور وہ یہ ہے کہ IMF جو ہے پاکستان کو کرزہ دینے سے اس نے انکار کیا وہ جو ایک قسط اس نے دینی تھی اور ان کا کہنا ہے کہ ہم کئی چیزوں پہ جو subsidy دے رہے ہیں اس کو فوری طور پہ ختم کریں ورنہ وہ کرزہ نہیں دیں گے اب حکومت کا problem ہے کہ اگر وہ subsidy ختم کرتے ہیں تو ایک ڈم سے ملک میں مہنگائی کا ایک طوفان آ جائے گا تو اب political uncertainty اتنی ہے کہ میرا خیال ہے کہ حکومت کے لیے یہ possible نہیں ہے تو پھر پاکستان میں پندہ دن کے بعد مہنگائی کا طوفان جو ہے وہ آ جائے گا لیکن اس وقت جو world hunger index ہے اس نے تو ایک alarm bells بجھا دی ہیں